اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میرے پیچھے یہ جو تصویر موجود ہے اس میں آپ کو کیا کیا دکھائی دے رہا ہے تو شاید آپ میں سے بہت لوگ کہیں گے کچھ بیلڈنگز ایک بہت بڑا گراؤنڈ اور کچھ سڑکیں یہی سوال جب میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا تھا تو مجھے ان کی طرف سے بھی کچھ یہی جواب ملے تھے آپ ہی کی طرح میرے دوستوں نے بھی اس تصویر کے اندر موجود ایک بہت ہی عام سے دکھنے والے لیکن بہت ضروری جیووں کو جانے ان جانے میں نظر انداز کر دیا تھا اور وہ تھے پیڑ تو جب بھی ہم کسی جنگل میں یا پھر اپنے گھر کے آس پاس گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمارا بہت ہی کم دھیان ان پیڑ پودوں کے اوپر جاتا ہے اور یہ شاید اس لئے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پیڑ ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں اور ایک دم نرجیف سے لگتے ہیں ہمارا زیادہ تر دھیان جو ہوتا ہے وہ چلنے فلنے والی چیزیں یا پھر اڑنے والی چیزوں کی طرف بہت زیادہ آکرشت ہوتا ہے نرجیف سے دکھائی دینے والے یہ پیڑ پودوں کا جیون بہت ہی عدبھت اور رومانچک ہوتا ہے ویسے تو دیکھنے میں سبھی کے سبھی پیڑ پودے ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ انتر ہوتا ہے بہت سارے پیڑ پودے ایسے ہوتے ہیں جن میں کبھی بھی فول نہیں آتے اور بہت سارے پیڑ پودے ایسے بھی ہیں جو بینہ بیجوں کی مدد سے ہی اپنی سنکھیا بڑھا لیتے ہیں لیکن ان سبھی کے سبھی پیڑ پودوں کے اندر ایک چیز جو کامن ہے وہ یہ کہ یہ اپنا کھانا خود با خود فوٹو سنتیس کی بدد سے بناتے ہیں تو آج ہم انہیں پیڑ پودوں کے بیچ میں پائے جانے والے یہ چھوٹے بڑے انتروں کو جانیں گے جو انہیں ایک دوسرے سے الگ بناتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنی گرمیوں کو چھوٹیا بتانے کے لیے پہاڑوں میں ضرور گئے ہوں گے اور جب بھی آپ اپنے گھر واپس گئے ہوں گے تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جنگل میں سے کچھ اس طریقے کی چیزیں ضرور اکھٹا کی ہوں گی یا پھر آپ نے دیکھی ضرور ہوں گی میرے گاؤں میں اس چیز کو ہم چلگوزہ کہتے ہیں اور بچپن میں میں نے اس کو فوٹو بول کے طرح بہت زیادہ استعمال کیا تھا ویگانک بھاشا کے اندر ان کو ہم کونز کہتے ہیں اور جن بھی پیڑوں کے اندر یہ لگتے ہیں اگر آپ ان کو باریکی سے دیکھیں تو آپ پائیں گے ان پیڑوں کے اندر کبھی بھی فول نہیں لگتے ایسے پیڑوں کو ہم جن میں کبھی بھی فول نہیں آتے ان کو ہم جمنو سپرمز کہتے ہیں یہ ایک مادہ کون ہے اور ان میں سے کچھ اس طریقے کے بیج باہر نکلتے ہیں اگر آپ ان بیجوں کو قریبی سے دیکھیں تو آپ پائیں گے ان بیجوں کے باہر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جن کو آپ کھا سکتے ہیں جیسے کی آم کے بیج کے باہر ہوتا ہے یا پھر سیب یا پھر چیکو کے بیج کے باہر تو جتنے بھی جمنو سپرمز ہوتے ہیں ان میں ایسے بیج پائے جاتے ہیں جن کے باہر فروٹس نہیں ہوتے چیکو آم اور سیب یہ جتنے بھی پھل ہیں یہ ان پیڑ پودوں کے اوپر لگتے ہیں جن میں پھول آتے ہیں اور ایسے پیڑوں کو ہم ویجیانک بھاشا کے اندر انجیو سپرمز کہتے ہیں دھرتی پہ پائے جانے والے سبی کی سبی پیڑ پودوں میں سے اسی پرتیشت جو پر جاتیاں ہیں وہ انجیو سپرمز کی ہیں یعنی کی ایسے پیڑ پودے جن میں پھول آتے ہیں اگر میں انجیو سپرمز کے بیجوں کی بات کروں تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ابھی اس سکرین میں آپ کو ایک طرف مکی اور چاول کے بیج دکھ رہے ہوں گے اور دوسری طرف مومفلی اور راجمہ کی بیج تو جب بھی ہم مومفلی کو کھاتے ہیں تو اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بہت ہی آسانی سے دو برابر حصوں میں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ایسا کچھ چاول اور مکی کے بیجوں میں نہیں ہوتا تو ایسے بیج جو بہت ہی آسانی سے دو برابر حصوں میں ٹوٹ جاتے ہیں ان کو ہم ڈائیکوٹیلیڈنز کہتے ہیں اور جن بیجوں کو ہم دو برابر حصوں میں نہیں توڑ سکتے ان کو ہم مونوکوٹیلیڈنز کہتے ہیں تو یہ جتنے بھی فولوں والے پیڑ پودے ہیں ان کے بیجوں کو دیکھے بینا بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ کونسا جو پیڑ ہے وہ مونوکوٹ ہے اور کونسا ڈائیکوٹ تو جتنے بھی مونو کارٹ پیڑ پودے ہوتے ہیں اگر آپ ان کے پتوں کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ان کے پتوں میں ایسی پیرلیل پیرلیل لائنز ہوتی ہیں جبکہ جتنے بھی ہمارے ڈائی کارٹ ایلیڈنز ہوتے ہیں ان کے پتوں میں آپ کو ایسی برانچز نظر آئیں گی اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی تلسی کا پودھا موجود ہے اگر آپ اس کے پتوں کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے ان پتوں میں ایسی برانچز ہوتی ہیں جبکہ آپ کے گارڈن میں موجود کسی بھی گھاس کے پتے کو اگر آپ نزدیکی سے دیکھیں تو آپ پائیں گے ان میں یہ پیرلل لائنز ہوتی ہیں انجو سپرم اور جمنو سپرمز میں بہت سارے ڈیفرنسز کے علاوہ ایک سمانتہ بھی ہے تو ان دونوں کے دونوں گروپس میں ایسے بہت سارے پیڑ ہیں جن کی جو ہائٹ ہے وہ سو فیٹ سے بھی زیادہ ہے تو آپ سوچئے کہ ان پیڑوں کے اندر جو بھی پتے ہوتے ہیں ان میں جو کھانا بن رہا ہوتا ہے وہ نیچے روٹس تک کیسے جاتا ہوگا اور روٹس سے جو پانی ہے وہ اوپر سو فیٹ موجود پتوں تک کیسے پہنچتا ہوگا اور نہ ہی یہ جو پیڑ پودے ہیں یہ ہماری طرح وارڈر پمپ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو انجو سپرمز اور جمنو سپرمز ہوتے ہیں ان کے اندر کھانا اور پانی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پہنچانے کا جو کام ہے وہ ایک سپیشل طرح کے سیلز کرتے ہیں جن کو ہم زائلم اور فلویم کہتے ہیں یہ خاصیت ان دونوں سمو کے ساتھ ساتھ ایک اور سمو میں پائی جاتی ہے جن کو ہم تیریڈو فائٹس کہتے ہیں یہ نام سننے میں ضرور اٹپٹا لگ سکتا ہے لیکن آپ کے گارڈن میں بھی بہت سارے تیریڈو فائٹس موجود ہوں گے تو یہ جو ابھی تصویر اپنے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک طریقے کا تیریڈو فائٹس ہیں جس کو ہم فنز کے نام سے بھی جانتے ہیں اس سمو میں پائی جانے والے جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان میں نہ تو کبھی فول آتے ہیں اور نہ ہی کبھی بیج یہ ایک بہت ہی الگ سے طریقے کا استعمال کرتے ہیں اپنی سنکھیا بڑھانے کے لیے اگر آپ ان پودوں کے پتوں کو نچھلی طرف سے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے ان میں ایک چھوٹے چھوٹے ڈاٹس ہوتے ہیں اور ان ڈاٹس کے اندر بہت ہی چھوٹے چھوٹے ریت کے اکار کے کان ہوتے ہیں جن کو ہم سپورز کہتے ہیں یہ پودے سپورز کی مدد سے ہی اپنے جیسے اور پودے بناتے ہیں اور جو سپورز ہوتے ہیں یہ پانی کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچتے ہیں اس لیے آپ ان سمو کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی پودے ہوں گے ان کو پانی کے آس پاس ہی لگا ہوا پائیں گے اگر میں تیریڈو فائٹس کا اس دھرتی پہ آنے کا سمیہ دیکھوں تو یہ جنو سپرمز اور انجو سپرمز سے بھی پرانے ہیں اگر آپ نے جراسک پارک نام کے فلم دیکھی ہوگی جس میں ڈائنس آرز کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے تو ان میں زیادہ تر جو ہر بھرے پودے دکھائی گئے ہیں وہ سبی کے سبی تیریڈو فائٹس گروپز کے ہی ہیں اس سمیں انجو سپرمز کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا پیڑ پودوں کا ایک اور سمو ایسا بھی ہے جو باقی بتائے گئے ابھی تک کے سمو سے بھی پرانا ہے لیکن ان کا آکار دیکھ کر ایسا بلکل بھی نہیں لگتا اور کئی بار تو ہم انہیں پودوں کے روپ میں دیکھتے بھی نہیں ہیں تو برسات کے موسم میں اگر آپ کسی بھی جنگل میں گئے ہوں گے تو وہاں پہ آپ نے بہت بڑے بڑے پیڑوں کے تنوں کو ہری بھری گدگدی چیز میں لگا ہوا ضرور پایا ہوگا یا پھر بہت سارے پتھروں کے اوپر بھی آپ نے ہری ہری چیز لگی ہوئی ضرور دیکھی ہوگی تو اس طریقے کے پودوں کے سمو کو ہم برائیو فائٹس کہتے ہیں اگر آپ کبھی بھی کسی فولوں کے دکان پہ گئے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو اس طریقے کی چیز دیکھنے کو ضرور ملی ہوگی یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بہت دیر تک پانی کو سوکھے رکھتی ہے اسی لیے ان کو ہم اپنے گھر کے اندر جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے برائیو فائٹس ہیں جن کو ہم موس کہتے ہیں اگر آپ ان پودوں کو قریب سے دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ان میں جڑے نہیں ہوتی یہ ریشے جیسے چیزوں کے ساتھ زمین کو پکڑے رہتے ہیں ان پودوں کے اندر نہ تو کبھی فول آتے ہیں اور نہ ہی کبھی بیچ ان میں کھانا اور پانی لے جانے والے سیلز بھی نہیں ہوتے یہ اپنے آس پاس کے واتاورن سے ہی پانی کو آس موسیس کے دوارہ سوکھ لیتے ہیں اسی لیے یہ زیادہ تر نمی والے علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں تو ہمارے آس پاس موجود ہی جو پیڑ پودے ہوتے ہیں ان میں اتنی الگ الگ طرح کی ویبتہ ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ الگ بھی ہوتے ہیں تو اگلی بار جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں یا پھر کسی بھی جنگل میں جائیں تو ان پیڑ پودوں کی اس ویجتر دنیا کو دیکھنا اور سمجھنا بلکل بھی نہ بھولیں